اور سپریم کورٹ نے کراچی کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں قائم غیر قانونی امارتیں گرانے کا حکم دے گیا کیا کنٹونمنٹ بورڈ کی حکومت چل رہی ہے جو اپنی مرضی سے کام کریں پانچ پانچ کروڑ کے فلیٹ بک رہے ہیں آپ لوگوں نے خزانے بھر لیے چیف جسس گلزار احمد کے ریمارکس چیف جسس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین روپی بینچ نے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں میں تجابہزات کے خلاف کیس کی سماد کی چیف جسس نے پوچھا کہ دہنی کالونی پنجاب کالونی میں تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں کنٹونمنٹ بورڈ حکام عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے تجابہزات کے خلاف ایکشن لیا اور کارروائی کر رہے ہیں عدالت نے گزری روڈ پنجاب کالونی دہلی کالونی پی اینٹی میں بلند و بالا غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا چیف جسس نے کہا کہ ایٹانی جنرل صاحب یہ بتائیں کہ انٹونمنٹ بورڈ میں یہ تعمیرات ہوئی کیسے اجازت کس نے دی نونوں منزلہ امارتیں بن رہی ہیں ان سب کو گرائیں ایٹانی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے بہت سے مقدمات زیر سمات ہیں حکم امتنائی تک کیسے گرا سکتے ہیں چیز جسس نے حکم دیا یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا آپ کو سخت ایکشن لینا ہوگا پولیس والوں کی گاڑی کھڑی کر کے سب تعمیرات ہو جاتی ہیں آپ بلند و بالا امارتیں گرائیں اور پارک بنا کر دیں عدالت نے ڈائریکٹر لین کلیفٹن کینٹونمنٹ بورڈ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں کہ کینٹونمنٹ بورڈ جس طرح چاہے امارتوں کو اجازت دے دے کیا آپ کی حکومہ چل رہی ہے جو اپنی مرضی سے کام کریں کلیفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کیا اپنی پوزیشن واضح کر سکتا ہے پانچ پانچ کروڑ کے فلیٹ بک رہے ہیں آپ لوگوں نے خزانے بھر لیے سرکاری زمین آپ پر بھروسہ کر کے دے دی گئی کیا کر رہے ہیں وہاں کینٹونمنٹ تو نہیں رہا اب وہاں تو اور ہی کچھ بن چکا ہے